مورل ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں بچوں کو بہت زیادہ خوشی ہے یہ سیو سر آئے ہیں ہماری پشوتم سر اور ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور یہ کرسی بدلی ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے سمیہ سمیہ پر جو ہے ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے کس طریقے سے جو اپنے آئیڈیاز لے کر اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ایڈوکیشن سسٹم کے اندر کس طریقے کی کوالٹی ایڈوکیشن جو ہے وہ بچوں کو دے اور ہمارے ڈوڑا جس چکے کی اگر ہم بات کریں تو رولر ایریاز میں آپ دیکھتے ہیں کس طریقے کی ایڈوکیشن سسٹم میں گورنمنٹ انسٹیوشن میں آپ خاص کر کے دھیان اگر دیتے ہوں گے کس طریقے کی وہاں پر جو ہے ایڈوکیشن سسٹم میں لیکن کوشش جو ہے وہ ٹیچرز کی رہتی ہے ہمیشہ جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں پہاڑی ایریاز چڑھ کر وہاں پر پڑھاتے ہیں دور دراز علاقے میں اور وہ ٹیچرز اور اس کے پیچھے کا ایڈمیسٹریٹر جو ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی چینجنگس جو ہے سمیں سمیں پر آ رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کی ان فیوچر جو ہے ٹونٹی ون سنچری جو ہے چل رہی ہے تو دوڑا ریسٹک کے اندر بھی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آفیس جس آفیس میں ہم بیٹھے ہیں اس کا رنگ جو ہے بدلہ اگر پانچ سال پہلے آتے ہیں تو شاید یہ آفیس پانچ سال پہلے پیچھے ہوتا پانچ سال آگے آ چکا ہے تو ایڈوکیشن سسٹم میں بھی ایسے جو ہے کہیں نہ کہیں چینجنگس جو آ رہی ہے آج کے مدے پر آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دوڑا ریسٹک میں یہ خبر آپ تک پہنچی ہے کہ دوڑا ریسٹک کے اندر جو ہے سی ایو ڈوڑا یعنی کی وہ چینج ہوئے ہیں نئے سی ایو ڈوڑا آئے ہیں جو پہلے ڈائٹ کے پرنسپل تھے پرشوتم داس گوریا جی وہ آج جو ہے سی ایو ڈوڑا آئے ہیں اور پلاد بھگت جی جو ہے وہ اب کستوار میں جو ہے سی ایو کی کرسی جو ہے سبھالے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ میں کچھ کلچر آفیسر ہیں اور انچارج ہیں کلچر سال کے انورادہ میم اور ساتھ میں ہمارے ایکس انچارج ڈوڑا جسٹک کے جو ہے منظور سر ہمارے ساتھ میں ان سے باتچت کرنے کی کوشش کریں گی کیونکہ آج ان کی طرف سے جو ہے ویلکم کیا گیا ویسے تو بہت ساروں نے ویلکم کیا سی ایو ڈوڑا جو نئے آئے ہوئے ہیں لیکن آج ان کی طرف سے ترن رکھ لیجئے ان کی ترن تھی آج کی انہوں نے جو ہے آج ویلکم کیا تو چلیے باتچت کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے منظور سر سے کریں گے سر آج آپ یہاں پر آئے کیا مقصد تھا اور کیا کہنا چاہو سب سے پہلے شکریہ آپ کا سلندر جی مقصد کچھ نہیں تھا بس ایک اوفیشلی میٹ تھی سر کے ساتھ اچھا لگا کہ سر آئے ہیں سر نے جوئنگ کیا ہے اور دل سے آج سر کو ہم نے وش کیا یہ ایک اوفیشل میٹ تھی تو اسی حوالے سے ہم آئے تھے اور ایک کچھ اور بھی پلان تھے شاید انرولمنٹ ڈرائیو آپ جانتے ہیں کہ کامیٹ سکولز کے اندر آج کل انرولمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ چل رہا ہے اور کافی زوروں سے چل رہا ہے تو اسی کے سلسلے میں شاید ڈریکٹر سر کا یہاں پہ آنا ہو تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پلان جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں سر ہمیں کون سا اسائنمنٹ دیں گے بس وہی کام کے لئے آئے تھے کیونکہ کہیں کہیں کلچر کا بڑا اہم جو ہے آج مانا جاتا ہے پہلے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا لیکن آج کلچر کے اوپر بھی فوکس کیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کلچر کے اندر جو ہے وہ اس طریقے کا جو ہے لوگ آج تعاون دے رہے ہیں سٹوڈنس آج تعاون دے رہے ہیں دیکھئے سلندر جی سب سے بڑی بات جو ہے جیسے میم نے کہا اس سے پہلے کہ کلچر جو ہے نا وہ کسی بھی سماج کی کسی علاقے کی کسی بھی ملک کی ایک جو ہے نا وہ پہچان پتر ہوتا ہے ایک آئیکارڈ ہوتا ہے اس کا اگر ہم جب مکشمیر کے لوگوں کو جب باہر دیکھتے ہیں ان کا پہناوہ دیکھتے ہیں تو ان کی پہناوے سے ان کے کلچر سے ان کو پہچانا جاتا کی جمہو کشمیر کے لوگ ہیں تو اسی طرح سے ہمارے ہندوستان کی ایک سنسکرتی ایک اریتی رواج ایک اپنا کلچر ہے اپنا تریڈیشن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ لفت ہوتی جا رہی تھی لیکن جب سے کلچر نے ایڈوکیشنل سیل جو ہیں وہ بنے پہلے ڈیریکٹریٹ میں بنے فیسیو آفیس میں بنے فیرزونل آفیس میں بنے یہاں تک کہ اب گراس روٹ لیول تک چلے گئے ہیں سکولو میں کلچر سیل بنے ہوئے ہیں کلسٹرو میں کلچر سیل بنے ہوئے ہیں اس سے کیا ہوتا کہ کلچر کا جو کنسپٹ ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کلچر جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ناج گانا نہیں ہے یہ ناج گانے تک ہی سیمت نہیں ہے آپ اچھی ڈرائنگ کرتے ہو آپ کے اندر ایک اچھا آرٹسٹ چھپا ہے وہ کلچر کو ریپیزنٹ کرتا ہے آپ کے اندر ایک اچھا سنگر ہے پوائٹ ہے یہاں تک کہ آج رمضان کا مہینہ چل رہا ہے آج روزے ہیں اس سے پہلے ناوراتریں چل رہے تھے تو اس ان پاون دنوں میں ان پاوتر دنوں میں ان مبارک دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کلچر سیل نے کافی ساری نوت کمپیٹیشن اورگنائز کی ہیں بجن کمپیٹیشن اورگنائز کی ہیں یعنی ہم مورل ایڈوکیشن بھی دے رہے ہیں بچوں کو جب جیسے کلچرل اینڈ ایڈوکیشنل سیل یہ ہے کلچرل سیل نہیں ہے اس کو ایڈوکیشن کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے اور جو ہماری نیشنل ایڈوکیشن پولیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا جو فریم ورک ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بچے کے اندر اس کو ہولیسٹک ڈیویلپمنٹ کرو اس کی آورال ڈیویلپمنٹ کرو اس کو آل رونڈ اس کی ڈیویلپمنٹ کرو تو ایک بچے کو جب تک نہ ہم فرینک کروائیں جب تک نہ ہم آگے لائیں اس کے اندر ہمیں کیا پتا ہے کہ ایک بچے کے اندر کون سا ٹیلنٹ چھپا ہے اور وہ ٹیلنٹ اس کا روزگار بن سکتا ہے اس کا ارننگ سورز بن سکتا ہے کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو آج اچھی پینٹنگ کرتے ہیں اور اس سے وہ پینٹنگ بیچ کے آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے دیکھی ہوگی کہ پورٹریٹ سیو سر کی جو ہمارے پرلاد سر تھے اوٹ گوئنگ سیو ان کی ایک سجاتہ نام کی لڑکی ہمبل سے ہے گورنمنٹ سکول میں پڑھتی ہے ٹینت کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ ڈیویجن تک چلے گئی اتنی زبدست اگر آپ دیکھیں گے کبھی آپ اس کا انٹریو کیجئے گا اس سے بات کیجئے گا اس نے کتنی غریب گرانے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ سورس اف انکم اس کا بن گیا وہ پڑھائی کا ذریعہ اس کا بن گیا پنکی ہے جو پڑھائی بلکل اب لگ وقت چھوڑنے کے کگار پہ تھی کیونکہ مالی حالت گر کی ٹھیک نہیں تھی آج وہ گانا گاتی ہے آج اس کو وہ ڈیویجن میں سنگنگ کمپٹیشن میں چلے گی تیسری نمبر پہ آئی ڈیویجن میں انہوں نے پرفارم کیا اور آج کل وہ اس کو آپ دیکھیں بینڈ اپ بدروہ ٹین آر آر کا جو بینڈ ہے انہوں نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا کلچرل اکیڈمی ڈوڑا کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں وہ بلاتے ہیں ایڈمیسٹریشن کا کوئی پروگرام ہوتا ہے چاہے بدروہ یا ڈوڑا ایڈمیسٹریشن کا اس کو بلاتے ہیں اور وہ یا آرمی یا سی آر پی اب جہاں پہ بھی کوئی انول ڈے ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے جہاں پیکی کو بلاتے ہیں اس کی فیج پی کی جاتی ہے اس سے پڑائے کا ذریعہ اس کا آگے بنتا ہے اس کی گھر میں پیسہ آ رہا ہے اس کی جو امیدیں ہیں وہ آگے بڑی ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس انگنت ایسے نمبر ہیں کہ ہم کیا بتائیں آپ کو کہ ہمارے کچھ بچے اگر آپ دیکھیں وہ بھی ایک یتیم بچی ہے سونیا شرما اور مناخشی گوریا گرلز ہائیسکینڈری کی سٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے ایل جی سر سے ایوارڈ حاصل کرتے ہیں کشمیر گئے تھی اور پویم ریسائیٹیشن کی تھی لڑکی نے جبکہ اس سے پہلے وہ لکھتی نہیں تھی لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ کلچرل اصلا کوئی چیز ہے اس نے لکھنا شروع کیا اور وہی اس کے بول جو اس نے لکھا اس کے اوپر اتنا بڑا اس کو پرسکار ملا تو یہ کلچرل ہے کلچرل کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کلچر کیا چیز ہے یہ ہمارے نصوں میں گسا ہوا ہے ہمارے خون میں ہیں ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہماری سنسکرپی میں ہیں ہمارے ڈیری روٹین میں جو ہے کلچرل ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو ناج گانے تک ہی محدود جس کو ناج جس کو ڈانس کرنا ہے جس میں ناجنے کا ٹائلنٹ ہے وہ ناجے جس کو پینٹنگ کرنا ہے وہ پینٹنگ کرے اس میں کوئی فورس نہیں کی جائے تھا کسی بچے کو کہا نہیں آپ پھلانے کمیونٹی سے آپ یہ کرو آپ وہ کرو بلکل اس میں بڑا ہی اس کے جو مرضی ہے وہ کر سکتا سی او ڈوڑا کے لیے جو ہے جو نئے آئے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے دیکھو سیو سر جو ہے نا بہت خوشی ہوئی سیو سر یہاں پہ آئے پرشوتم سر اور جیسے میں نے کہا کہ یہ نئے پرانے نہیں ہیں یہ نئے نہیں ہیں پرانے ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے تو بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ یہ سیو سر آئے ہیں ہمارے پرشوتم سر اور ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا اور خاص کر ہماری جو پوری ٹیچر کمیونٹی ہے اب جاگ چکی ہے کیونکہ اب جو ہے وہ ضمیر اب اجازت نہیں دیتا آپ نے داستو چار رہنا ہی ہے سکول میں آپ کو بائیومیٹرک ہے آپ بھاگ نہیں سکتے ہو آپ کہیں لاپروائی نہیں کر سکتے آپ کے سامنے ایک ہی ایک ہی لاپروائی کرو گے تو ہم بھی ہیں بلکل سر آپ لوگ ہیں ڈیموکریسی کا پورٹ پلر ہیں آپ لوگ ہیں اور آپ لوگوں کا بھی بہت ہی ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے اچھے کو اچھا دکھایا ہے اور غلط کو غلط دکھایا ہے اس طرح سے ہم لوگ جو ہیں کوتائیاں ہوتی ہیں انسان جو ہے وہ گلتیوں کا پتلا ہے ہر کسی انسان سے گلتی ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے آج کے بعد بھی ہے ہو سکتا ہم سے ہی گلتی یہاں سے باہر نکل کے ہم گلتی کر بیٹھے اوپر والا نہ چاہے ایسا ہو لیکن جب ٹائملی جب چاہ کے گلتی نہیں کرنی ہے اور جب ٹائملی کوئی کسی چیز کو گائیڈ کیا جائے اور جب اتنے بڑے ہمارے آفیسر ہیں جو ہمارے رہنما ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے اگر ہم ڈیسر کی بات کریں ہمارے وشیش پال مہجن جی ہے وہ بلے ہی وہاں پہ وہ پورے ڈسٹک میں ان کی نظر ہوتی ہے ہر ایک سکول کو وہ دیکھتے ہیں بیٹ بائی بیٹ ان کو ریپورٹ ملتی ہے تو اس طرح سے آج کل گورنمنٹ سکولوں کی جو حالاتیں وہ بہت زیادہ صدری ہوئی ہے چلی امید کریں گے کہ حالات جو ہے صدرتی رہے اور کلچر میں جو نمبر جو کہانیاں انہوں نے سنائی وہ اور زیادہ بڑے اور کہانیاں بڑے